سوال امی صالح کا امریکہ سے وینیلا ایسنس کیک یا کسی فوڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جی ہماری تحقیق یہی ہے کہ وینیلا ایسنس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک تو اس میں جو نیچرل ہوتا ہے اگرچہ وہ مہنگا ہے اور اس کا طریقہ دشوار ہے لیکن وہ پودے سے بننے والی پروڈکٹ ہے اس میں کوئی حرض نہیں البتہ جو استینٹیک یا آرٹیفیشل جو اس میں مصنوعی وینیلا ہوتا ہے تو اس میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے اور بعض ممالک میں تو پہنتیس فیصد تک الکوہل اس میں ملانے کی شرط ہے لیکن اس کی وجہ حلال ہونے کی یہ ہے کہ الکوہل اگر انگورہ اور خجور سے نہ بنایا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا تو آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے الکوہل وہ انگورہ اور خجور کا نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو الکوہل ہوتا ہے یہ یعنی مینوفیکچرنگ کے دوران ہی اپوریٹ کر جاتا ہے اڑ جاتا ہے بہت معمولی سا اس کا اثر رہ جاتا ہے اور نہ اڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ ہے تو اس لیے ہمارے نزیق تو یہ ٹھیک ہے البتہ بعض دوسرے مسالک میں چونکہ ہر نشاور چیز وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں حرام ہوتی ہے ان کے ہاں الکوہل بھی حرام ہے اس لیے وہ حرمت کا فتوہ دیتے ہیں مگر فقہ ہنفی میں ان شرائط کے ساتھ اگر ہو کہ خجور یا انگور کا نہ ہو اور عام طور پر مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا جتنی بھی تحقیقات آ رہی ہیں لوگوں نے آج میں کارٹیکل دیکھ رہا تو تو انہوں نے کہا کہ میری پندرہ بیس سال کی تحقیق ہے کہ مارکیٹ میں ہمارا تجربہ ہے کبھی بھی انگور اور خجور کا اس طرح کا الکوہل نہیں آیا یہ گنے کے ملحصے سے سبزیوں سے اور چیزوں سے آتا ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اتنی مقدار میں نہ ہو کہ بالفعل اس سے نشہ ہو اور زہرے کے جو یہ استعمال ہوتا ہے یہ اس میں اتنی مقدار نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی نشہ آ جائے اور تیسرا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لہو لائب کی وجہ سے نہ ہو تو یہاں ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو ممنوع ہونے کے اسباب ہیں وہ اس میں نہیں پائے جاتے اس لیے اس کو ونیلا ایسنس کو یا ونیلا ایکس ٹریک کہا جاتا ہے ونیلا فلیور مختلف چونکہ اس کی فارمز ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے اس کو مختلف شکل میں ہوتا ہے تو کسٹڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہاں اگر کوئی دلیل ایسی پائی جائے کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ اس کے استعمال میں ناجائز طریقہ یعنی حرام طریقہ اپنایا گیا وہ تو ایک الگ شکل ہوگی جب تک کوئی ایسی دلیل نہ ہو تو بلا وجہ شک و شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بازار میں انگور اور خجور سے بننے والا الکوہل نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو بھی چیزوں میں الکوہل ڈالا جاتا ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے ڈالا جاتا ہے وہ ان کی پائیداری کے لیے ڈالا جاتا ہے خراب انہیں سے بچانے کے لیے ڈالا جاتا ہے اس کے لیے انگور اور خجور سے کشید کیا ہوا الکول ضروری نہیں ہے وہ کسی بھی آناچ سے آپ بنا کر اس میں ڈالیں گے تو وہ کام کرے گا حفاظت کا جبکہ انگور اور خجور سے جو الکول تیار ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے بنسبت دوسری آناچ کے تو ایک کام اگر چارانے میں ہو سکتا ہے تو اس میں بیس روپے کون خرچ کرے گا کون پاگل ہے ایسا اس لیے جو عام استعمال کی چیزوں میں الکول ہوتا ہے وہ انگور اور خجور سے نہیں ہوتا ہے اس کے مذہب انفی میں وہ ناپاک نہیں ہے وہ پاک ہے اور اس کا استعمال جائز